موسیقی 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 خراب ہے کچھ ہوتا ہے تو شور ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ اور دی ریکارڈ بات ہے کہ شباز گل کا بھی بات سہی تھی کہ اندر سارے ڈاکٹرز ان کو دیکھ رہے تھے اور ایک دفعہ ان کے اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم نے بھی ان کو دیکھنا شروع کیا تھا مگر اب یہ کیا وجہ تھی کہ وہ ہوسپیٹر میں ایڈمیٹ نہیں ہوئے اس کو لے کے میں کچھ نہیں کہوں گے ٹھیک ہے ان کے پلیٹ لیٹس کم ہے ایک کوسٹین میرا آپ کی طرف آرہا ہے انام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں ایک کی طبیعت خراب ہوتی ہے اب درداری صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی خاکان عباسی کی طبیعت خراب ہو گئی مریم نواز کی طبیعت خراب ہو گئی یہ سارے جو لیڈر ہیں خرشی اشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں جیلوں میں بند ہیں بڑے 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 کرپشن کر کے نیپ کے کے چیز میں اندر پڑے ہیں جن کے اوپر کرپشن ابھی پروف نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک ہی چین جو ہے وہ ایک ہی وقت میں بیمار کیسے پڑ گئی پہلے آپ ہمیں ہارو سوال کرتے ہیں پہلے آپ مجھے کا جواب میری قداری شیئی جی قدرتی حمل ہے خدا نے اگر اللہ تعالی کی مرضی ہے اگر وہ بچارے کٹھے بیمار ہو گئے تو آپ تو ان کا علاج کروائیں آپ لوگوں نے ان کو عذیتیں لی ہیں جیل کے اندر کہ وہ سارے بچارے کٹھے بیمار ہو گئے ہیں کیوں ہم نے ڈینگی مچھڑ چھوڑ دیئے تھے اندر وہ اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے ساروں کو آتی ہے اللہ تعالی ان کو صحیح دے ہم تو بار بار ہمارے وزیر آگر بھی کہہ رہے ہیں ہمیں مطلب دیکھیں نا کوئی بیمار ہے ہمیں اس کے لیے دعا خیر تو کرنی چاہیے خیر بالکل ہم کر رہے ہیں آپ نے کس کے موں سے سنے کہ ہم دعا خیر نہیں کر رہے اس کے لیے بھئی جیسے سارے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں لیکن سمجھ یہ نہیں آتی کہ ایک دب اور ایک دفع میں ہی یہ سارے کیوں بیمار پڑ گئے ہیں ایک ہی خبر چلتی ہے تو اگلے دن دوسرے کی بھی پلین لیٹس کم ہو جاتے ہیں تیسرے کے بھی یہی بیماری پھر وہاں سے آتے ہیں آپ لوگ میڈیکلی چیک بھی کروا لیتے ہیں اور واقعی بیماریاں نکلتی ہیں مطلب پھر اس کے بعد پھر آپ کے پاس شک کی کنجائش نہیں رہتی نکلی ہوں گی ہم تو پھر بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے جو باقی عمر بچی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے زیبا مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب کا کارمہ ملتان سے لاہور کی طرف روان دوائیں لاہور میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو جائے جو کہ نہیں ہو پا رہی انہوں نے کوشش کی تھی بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہو جائے جو بلاول بھٹو صاحب نے بھی ان کو میٹنگ کا ٹائم نہیں دیا لیکن پھر بھی جس طرح میاں یور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے اگر یہ آکے اسلامباد کو لو ڈاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے شیخ حنام صاحب آپ دیکھے نا کہ اگر دیکھئے نا وہ آئین کو بچانے نکلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں آئین کو بچانے نکلا ہوں جو الیکشن غلط ہوئے ہیں اس کو بچانے نکلا ہوں دیکھیں اگر کواں ہنس کی چال چلتا ہے تو اپنی چال بھول جاتا ہے میرا میان شریف کو یا زبداری صاحب کو کومن بیماری ہوئی نا یہ ہماری تو ایک ہم ایک سیزیشن ہی دے سکتے ہیں نا اور کچھ نہیں کرتے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان کو ان کو شوق ہے دھرنے دینے کا ان کو شوق تھا کہ عمران خان نے دھرنے دیئے تو وہ سیٹ پہ بیٹھ گیا میں بھی دھرنے دوں گا تو سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا تو جب یہ گلت فہمی ہے اس کی یہ گلت فہمی ہے اس کو یہ پوری کر لینے دے وہ اپنے سٹوڈنٹ اپنے وہ جو اس کے پاس جتنے بھی بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی کندے پہ وہ رکھ کے سارا کام کر رہا ہے اس کو یہ پندرہ ہزار بندہ بھی اگر وہ کٹھا کر لیتا ہے نا تو میں سمجھتی ہوں انف ہے وہ پندرہ لاکھ بندے کی بات کر رہے ہیں اور پندرہ لاکھ بندہ کہاں سے آئے گا کون دے گا پندرہ لاکھ سکھر میں میرے ساتھ چار لاکھ بندے انہوں نے دیکھیں کہنا اور عمل کرنا جب عمل میں کوئی بات آئے گے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو بھڑکی ہوتی ہیں نا یہ ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنی ظہار کرے اپنی شوق پورے کر لے ہمارے عمران حان صاحب نے اس حکومت میں ان کو کہا ہے کھلی اجازت دی ہے کہ بھی آپ اپنا شوق پورے کریں ہر جگہ سے بندہ بلائیں میں کہتی ہوں اگر وہ دس ہزار پندرہ ہزار سے زیادہ بندہ بلا جائے یا کٹھا ہو جائے تو انتہا ہے لیکن ایسا پوسیپن نہیں ہے کہ وہ لیڈر تو ہے نا دیکھیں وہ لیڈر جہاں تک ہے پہلے تو وہ کارڈ یوز کرتے رہے مسلمانوں کے نام کا پھر کارڈ یوز کرتے رہے اسلام کے نام کا پھر کارڈ یوز کرتے رہے اپنی داری کے نام کا کہ میں مولا نہ ہوں اور اس ساری عمر یہ کشمیر کے لیے انہوں نے کیا 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 ہے مجھے بتا دیں کشمیر کے میٹی کے کشمیر کا وہ کہتے ہیں میں نے کبھی سودھا ہی نہیں ہونے دیا اب عمران خان آئے ہیں تو سودھا ہوئے ورنہ میں نے تو کبھی سودھا نہیں کیا وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں اور وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں یہ سودا نے اس کی تو بات ہی کبھی کسی نے نہیں کی نواز شریف خود کشمیری ہیں مجھے بتائیں کشمیری کشمیری کا دشمن ہو سکتا ہے یہ کشمیری ہونے کے باوجود انہوں نے کشمیری کی بات نہیں کبھی کی کیوں نہیں کی کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے آپس میں یرانے ہیں ان کے رشتہ داریاں ہیں ان کے بزنس کٹھے ہیں اس لیے وہ اپنی دشمنی کیسے لے سکتے ہیں ان کے ساتھ اسی لیے انہوں نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں جو ہمارے ملک کے حق میں تھا یہ انہوں نے ابھی یہ مودی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو دوستیاں توڑنی نہیں تھی آج تک دوستیاں ہی کمائی ہیں انہوں نے اور اسی ریلیشن کو لے کے آج تک یہ چل رہے ہیں مولانا صاحب کی بات رہ گئی مولانا صاحب اپنا شوق پورا کریں جہاں سے بندے اٹھوانا چاہتے ہیں بچوں کو سکولوں چھٹیاں کروانا چاہتے ہیں ہر جگہ سے علان ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنا بندہ آتا ہے اور یہ شوق پورا کر لیں اور ہمیں صرف یہ ڈار ہے کہ مولانا صاحب کی اپنی جو وہ فورس بنائی ہوئی ہے وہ اصل سمیتھ اللہ کے اصلہ اس ایسی جگہوں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں صرف اسی بات کا ڈار ہے کہ وہ ہمارے بھی بچے ہیں ہماری بھی اولاد ہیں ہمارے بھی بہن بھائی ہیں ان کی اللہ میاں خیر کرے ایسے شطان لوگوں کا کچھ بھی نہیں جانا اگر وہ اتنی دین اسلام کو لے کے چلتے تو عوام کے بیچ میں بیٹھ کے تقریر کرتے ان کے لیے کنٹینر کی کیا ضرورت تھی یہ مسلمان اسی حد تک ہے کہ وہ خود سیف سیڈ رہے مجھے گولی نہ لگ جائے مجھے کوئی تریڈ نہ ہو جائے مجھے کوئی مار نہ دے یہ بات غلط ہے اگر پولیٹکل لیڈر ہیں تو پھر عوام کے بیچ میں آئے ان غریب مرنا ادان خاصتہ توبہ استعفار کر کے میں کہتی ہوں اگر کوئی میں صحب ہوتا ہے تو غریب عوام مرتی ہے لیڈر نہیں مرتے کیوں نہیں مرتے عوام تو ان کے لیے مرتی ہے ساری عوام تو ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو لیڈر تو بڑ جاتا ہے مجھے میاں صاحب سے پوچھ رہنے دینا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب نکلے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آزادی مارچ میں نے نام ہی اس لیے رکھا ہے کہ میں آئین کی آزادی چاہتا ہوں میں اس کو بہتر چاہتا ہوں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ پاکستان کی آئین کی آزادی چاہتے ہیں یا وہ خود کیونکہ اس وقت سسٹرم کا حصہ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں سسٹرم میں شامل ہو جاؤں نہیں ایسی بات نہیں ہے شیخ صاحب مولانا صاحب اگر حق کی بات اور عوام کے لیے نکلے ہیں تو ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس لیے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور کسی نے تو ملک کے مسائل کی حل کی بات کرنی ہے جب میں نے کہا نا کہ کسی بھی ایک شعبے کی بہتری بتا رہے ہیں کسی ایک فرد کی بہتری بتا رہے ہیں کسی ایک ادارے کی بہتری بتا رہے ہیں سارے تو انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے تو وہ اس کے لیے اب عوام کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہر طبقہ سڑکوں پہ ہے تو پولیٹیکل ورکر بھی سڑکر پہ ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی سڑکوں پہ ہیں تو تب ہی اس ملک کے مسائل حل ہوں گے جتنی جلدی ان حکمرانوں سے ایک منٹ ذرا میں آپ کی بات موبائی ذرا اٹھا لیں سانیا مہادیٹون کا جو سانیا ہوا تھا کیا ان کو گولیاں نہیں لگی نظر نہیں آئی تب مولانا کی در تھے کیوں نہیں نکلے کہ بھئی عوام مرتی نظر آ رہی ہے تڑپتے لوگ سڑکوں پہ خون بیہ رہا ان کا مولانا صاحب وہاں تب کہا تھے تب ان کو عوام کے خون بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے تب آپ کو خون بیٹھتے نظر نہیں آتے تھے تھر کے اندر لوگ بچے مار رہے تھے اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا تب مولانا صاحب نکلے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو غریب عوام کا مسئلہ یہ حکومت کے اندر آنے کا مسئلہ ہے وہ پارلیمنٹ کے بیٹھنے کا مسئلہ ہے وہ جو ان کو کمرے ملتے ہیں وزیراعلا اس میں وہاں مسئلہ ہے کہ وہاں پہ کمرہ نہیں ملا ان کو اس طفح خان صاحب کی ایک ضد تھی کہ میں نے زیازم بننا ہے وہ نیت نیتی سے بنے نیتی سے بنے ہم نے کہا چلیں جی نے شوک پورا کر لینے تو وہ اب چلی نہیں سکے انشاءاللہ چلیں گے کتنا چلائیں انشاءاللہ کتنا چلیں بار بار گھر رہے ہیں تو میں تو نہیں کہہ رہا بائیک روڈ عوام کہہ رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ ہیں تمام تبکے وہ ہی کہہ رہے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں ان کے پی ٹی کے خود بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی ہے تو اب وہ غلطی کا عزالہ بھکتے کوئی ایک بندہ جو خوش ہے تو مجھے بتا رہے میں چلیں ہی کرتا ہوں میں سڑک پہ چلیں پتا کر لیں سب لوگ ان کے خلاف آپ کو ہوگی بھی جی جیدا ہے کراچی میں آپ otras弟ے ہیں آپ جاؤکوں سے geschafft نہیں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب TO نہیں ہے کہ Our��ں کو یہ کیا ہے کہ اٹھا ہے کہ کرچی میں کچھے کے ہاتھوں تانگ ہیں مہنگائی کے ہاتھوں تانگ ہیں پانی اوڈر نہیں ملتا ہر طرح سے بیماریاں اوڈر پھیلی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پھpf psено- properly کو ووٹ نہیں ملتا ہے میرے براہ برادر یہ بتائیں کہ کیمنگائی کچھرا کراچی میں ہے لاہور میں نہیں ہے پشاور میں نہیں ہے اس لیول کا نہیں ہے تمام تھوپوں کو بات کرے ایک تھوپے کو تارگیٹ بناتے ہیں گورنمنٹ سبائی کو تارگیٹ بناتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمام ملک کے حالات خراب ہو چکے ہیں اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں جو اب آپ کے سامنے اللہ نہ کرے تو یہ مسئلہ ہو مگر اب حکمرانوں کے بس کی بات ہی نہیں اب یہ دنوں کی بات رہ گیا الٹا کونڈان شروع ہو گیا اب انشاءاللہ ایک دو مہینے میں ہماری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے گی یہ ایک دو ماں کی کہانی رہ گئی ہے نیلم صاحبہ ایک دو ماں کی کہانی رہ گئی ہے کیا یہ اچھا ہوتا اگر آپ شروع سے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ڈائلوگ جاری رکھتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ یہ اسیمبلیوں میں بولنے تاکہ یہ سڑکوں پہ نہ آتے آپ لوگوں نے ان کو اسیمبلیوں میں نہیں بولنے دیا لہذا وہ سڑکوں پہ آگئے ہیں ایک دو مہینے کی بات دیوانے کا خواہ بھی کہوں گی اس سے بڑھ کریں میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے لیکن آپ نے سمجھتی کہ آپ اسیمبلی میں بولنے دیتے تو زیادہ اچھا تھا اسیمبلی میں کون نہیں بولتے ہر کوئی اٹھ کے تو اتنا اتنا بڑا مو لگاوا ان لوگوں کو بغیر کسی لیسنس کے یہ لوگ بولنے شروع کر دیتے ہیں بعد میں پھر مافیوں پہ بھی اتر آتے ہیں کہ ہاں ہم نے فلور پہ کھڑے ہوگے غلط بات کی ہے ساہر آباسی ان کو بلکل صحیح پڑتی ہے ساہر آباسی بہت جب بولتی ہے نا وہ مجھے ملی تھی ایک فانکشن میں میں نے کہا بہت اچھا کرتی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ دو ماہ میں کہتی ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کا کچھ سوچیں آپ کی وہ بات آپ نے سوچ رہے ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں وہ بھی تو یہی سوچ رہے ہیں میں اسے لوگوں کو پاکستانی کی لسٹ سے اس لیے نکالتی ہوں کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زرداری کیا کر گیا ہمارے ملک کے ساتھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کیا کر گیا آپ کو نہیں پتا کیا آپ کی حکومت ہے آپ کو آج تک ثابت نہیں کر سکے تو عوام کیا کریں گے ایک سال میں سب کو ثابت نہیں ہوتا تھوڑا سا تھنڈا کر کے کھائیں انام صاحب بڑے کہتے ہیں روٹی اگر گرم گرم کھاؤنا تو موں جلتا ہے سمجھ آئیے روٹی ذرا تھنڈی کر کے کھانی چاہیے ہم ان کی بڑی تنقیدیں برداشت کر رہے ہیں مگر ہم ان کو پلٹ کے اس طرح کا جواب نہیں دے رہے جس طرح کے جواب کے حق دار ہیں کیوں یہ تو ہمیں جان جان کے اسی لیے آگ بگولہ کرتے ہیں کہ ہمارے موں سے کوئی غلط بات نکلے بات یہ ہے کہ سبر سبر سے بہت مسئلح حل ہو رہے ہیں اور ہوں گے مگر ان لوگوں میں سبر نہیں ہے ذرا کہیں یہ جب مہنگائی کا شور اٹھا ہے میں کل کی مثال دیتی ہوں میں ایک ریلیٹیف کے جا رہی ہوں میں نے رستے میں رکھ کے تو ایک بوٹلز کا کنٹینر جو پہرے چار سو نوے روپے کا آتا تھا میں نے ڈرائیور کو کہا وہ لے لو وہاں سے وہ لایا تو بل ساتھی رکھ کے کہتا ہے با جی میں نے سے فائی ہنڈڈ دیا تھا کہتا ہے با جی چھ سو بل کا کیوں روکو روکو گاڑی نہیں چلانی کیوں کہتا ہے جی وہ کہتا ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے میں خود اتری میں نے کہا بھائی یہ کیا کارے ہو بھائی میں نے دو مہینے پہلے یا مہینہ پہلے بھائی یا مہینے کی بات کرتی ہیں ایک دن کی بات ہے میں نے کہا بات سنو میں نے اس کی دکان کی پکچر کھینچی اور اب میں ایکشن لوں گی انشاءاللہ اس کے خلاب میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ پیسے واپس کرو مجھے چھے سو کھانی چاہیے میری بہین بات کرتی ہے آپ ام 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 اپ کی طرح نہیں نہ کر سکتی آپ تو ام پی ہیں آپ کو اس کے خلاب ایکشن نہیں لیں گی میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں ام پی ہوں میں دو دکانے چھوڑ کے خود گاڑی سے اتر کے یہ نہیں کہ میں بیٹھی رہتی ہوں نہیں میں اپنی گروسری بھی خود کرتی ہوں آپ نے دو دکانے چھوڑ کے پانی لے لیا پرانی پرائیس پر مل گیا اب میری گزارش یہ ہے کہ میہ عیوب صاحب نے جا کے اس والے کو پکڑنا ہے اس نے چھے سو روپے کا پانی دیا تھا آپ نے اس کو پکڑنا ہے اس کی طرف یہ تو بھی کل کا باقیہ ہے میں آپ کو صرف یہ ریلائز کرانا چاہتی ہوں کہ مہنگائی اتنی نہیں ہے جتنی دکانداروں نے تو ان میں دکانوں کو پکڑے نہ کس نے پکڑنا ہے بالکل ہم ان لوگوں کے خلاف کاروئی کر رہے ہیں اور ہم لوگ اپروور لے رہے ہیں کہ کم از کم جس جس علاقے سے جو جو ایم تی ایلیکٹ ہو کر آیا ہے یا سلیکٹ ہو کر آیا ہے ہمیں اجازت دی جائے ہم لوگ جب بھاری جورمانے جا کے ان لوگوں کو کریں گے مہنگائی آدھی نیچے آ جائے گی ایکشن لیے یہ سارے ان لوگوں کی باقیات ہیں جو سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں کہ پچھلا ٹیکس ماف کرو یا ہم ٹیکس نہیں دیں گے یہ ان کی باقیات ہیں اور ان کی باقیات کی یہ برانچیز ہیں جو جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں دکانے اور پیسے لے کے مہنگائی کرنا سن لیں دو دو تین تین مارکیٹوں کے سربراہ خریدے ہوئے ہیں وہ سربراہ پیسہ پکڑ لیتی ہیں اور دکاندار کو کہتے ہیں دبا کے مہنگائی کرو اب ہوں گے نا جرمانے تو لاغے ان کو بھی پتے جائے بلکل ٹھیک ہے مجھے ازر آزر با آپ جلدی سے بتا دیجئے گا میں نے پروگرام ریپ اپ کرنا ہے کیا واقعی کاروباری طبقہ خود ہی اپنے طور پر مہنگائی کر رہے ہیں یا واقعی مہنگائی ہو چکی ہے دیکھیں جیسے نیلن صاحب نے کہا کہ وہاں پہ چھے سو روپے وہ واقعی صحیح کہہ رہی ہیں یہ عوام نے خود کو یہ نونلی کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں ان کے اور انہوں نے دکاندار حکومتے وقت کو گلیاں دیتا ہے اور چیز مہنگی بیچ لیتا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ ڈبل پالسی چل رہے ہیں وہ مہنگائی خود کرتے ہیں اور نام اور پی ٹی آئی پہ لگا دیتا ہے یہ حکومت غلط آگئی حکومت آپ کو گھر گھر جا کے کہتی ہے چھابڑی والے کو حکومت کہتی ہے کہ آپ سو روپے کی چیز دو سو روپے میں بیچو یہ عوام ہماری غلط ہے عوام جو ہے نا اس کو پش غلط کیا جاتا ہے اور یہ عوام کو بھی صدا ہونا چاہیے جب تک عوام ساتھ نہیں چلے گی تک تک ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے میاں صاحب کیا واقعی عوام غلط ہے واقعی اس قسم کا ہے تو پھر یہ دھرنے کیوں دے رہی ہے یہ جتنے بھی بزنس میں نہیں ہے کیوں دھرنے دے رہے ہیں کیا وجہ ہے سر یہ تو ان کا موقف ہے نا کہ ہر شاک پہ علو بیٹھا ہے انجام میں گلستان کیا ہوگا اللہ جانے تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ایک دو وعدے ہی پورے کر دیں انہوں نے دو زاروں وعدے کی ہیں ایک دو وعدے عوام کو ہی کوئی ریلیف دے رہے ہیں عوام کو کئی ہسپیٹالوں میں پٹریاں بند کر دی ہے میڈیسن انہوں نے بند کر دی ہیلٹھ کارڈ یشو کر دی ہے نا اور کس نہ کریں سرنے نا وہ سیاسی ریشوت ہے نا جو گریب بند آرہا چا وہ سیاسی ریشت ہے جو بین نزیر اخم سپورٹ تھا وہ وہ لوگوں کے چلے جلے ہیں یار وہ لوگوں کے ستر راہ خاندانوں کے چلے جلے ہیں شیخ فواہ آپ تو ایسی باتیں نہ کریں صریح کیسے نہیں ہوگا کوئی فریعہ آپ کو خان صاحب سے امید ہے ویسے پہنچ سال میں کچھ کر جائیں گے میں نے کہہ رہا کہ ہر شاک پہ علو بیٹھا ہے انجام کنکلوڈنگ برڈز لاسٹین سیکنڈ نہیں لاسٹین سیکنڈ کنکلوڈنگ برڈز ڈویو ٹرسٹ عمران خان ہنڈریٹین بان پرسن بہت شکریہ ناظرین آپ نے میرے میمانوں کی گفتگو سنی ظاہر ایڈیفرنس اپ اپینین ہوتا ہے یہ ساری بیتری کیلئے ہوتا ہے اگر اپینین کی طرف اگر اپوزیشن کی طرف سے ڈیفرنس آ رہے تو اس پہ بھی حکومت کو توجہ دینی چاہیے اس سے امپروومنٹ ہوتی ہے اس کو اپنی ذاتی انہ نہیں بنا لینا چاہیے اسی چیز کے اوپر ہمیں یکجیتی دکھانی ہے کیونکہ کشمیر پہ جو آگ لگی بھی ہے وہ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے اگر قوم یکجیتی کے ساتھ چلے گی تب ہی ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اب جو بھی حکومت ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے ابھی ایک سال ہوا ہے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کو مستقم رکھیں آگے چلائیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ